نمسکار میڈکل مائک میں آپ کا سواگت ہے بارس میں بھیگنے کے بعد سب سے پہلے کریں یہ کام ورنہ ہو جائیں گے کئی بیماریوں کے شکار بارس میں بھیگنا بھلا کسے اچھا نہیں لگتا تھنڈی تھنڈی فواریں جب شریر پر پڑتی ہیں تو یہ من کو کافی شکون دیتی ہے لیکن برسات اپنے ساتھ کئی پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے جس سے بچ کر رہنا بہت جروری ہے ورنہ آپ کئی بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے کچھ لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں لیکن آفیس یا کسی جروری کام سے باہر جاتے ہوئے انہیں مجبوری میں بارش میں بھیگنا پڑتا ہے جس سے سردی، خانسی، جکام، بخار یا سنکرمن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ بھیگنے کے بعد کچھ باتوں کا خیال لکھیں گے تو ایسا جکھم کافی حد تک کم ہو جائے گا بارش میں بھیگنے کے بعد کیا کریں جب آپ بارش میں بھیگ جائیں تو گھر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ گیلے کپرے اتار دیں سر کو ساف تولیے سے پوچھ لیں ورنہ آپ کو تھنڈ لگ سکتی ہے یا پھر بخار اور نیمونیا کے بھی شکار ہو سکتے ہیں اس کے بعد شریر پر آئل لگائیں اس سے سکین ڈرائی نہیں ہوگی اب جل سے جل ساف پانی سے نہا لیں اس بات کا خیال رکھیں کہ نہانے کے لیے جیدہ گرم یا تھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں وارٹر کو نارمل ٹیمپریچر پر ہی رکھیں پھر شریر کو اچھی طرح پوچھ لیں اور پھر اسکین پر ماشرائجر لگائیں ایسا کرنے سے شریر میں نمی لوک ہو جائے گی اور توجہ کی صحت بہتر رہے گی اگر آپ بھیگنے کے بعد آفیس یا کسی ایسی جگہ پر پہنچے ہیں یا نہاں نہاں ممکن نہ ہو تو ہمیشہ ساتھ میں انٹی بیکٹیریل کریم رکھیں اور اسکین پر لگائیں ایسے میں ایلرجی کی سمبھاونایں کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے بیکٹیریل یا کٹانو ختم ہوتے ہیں باریس میں بھیگنے کے بعد آپ جب گھر یا آفیس پہنچے تو پھر گرم کا ڈھا پیئیں اس سے ایمیونیٹی بوسٹ ہوتی ہے اور سنکرمان کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے یہ سردی خانسی اور جھکام سے بچنے کا کارگر طریقہ ہے باریس برسات میں گیلے ہونے کے بعد گھر پہنچے تو کبھی بھی تیج پنکھے کے نیچے نہ بیٹھیں اس سے آپ کو سردی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی تھنڈی فوڈ یا پیپ ادارت کا سیوہ نہ کریں حالانکہ گرم چیزیں کھا سکتے ہیں ایسے ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے ہیں میڈیکل مائک ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں دھنیا